اسلام علیکم ایوٹیو فیملی ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں آپ نے دکھا ہے اکرہ عزیز ریجنٹلی اپنے بیسٹ فرنڈ کے پاولر میں گئی اور وہاں پر جا کے بہترین قسم کی کٹنگ اور پر لگا کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لگائی تو ان کا چاہنے والے ان کو دیکھتے رہ گئے اکرہ عزیز کی بات کریں تو پاکستان کی مشہور ترین ادھکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے بیٹے کبیر حسین کو بھی پیدا ہوئے وے ڈیڈ سال ہو گیا ہے اور ان کو بھی یہ کمرشلز میں لے آئی ہیں اکرہ عزیز کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں رمضان کراس میزن سندہ چندہ ہو یا رانجہ رانجہ میں ان کی ایکٹنگ ہو لوگ ان کے چاہنے والے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بیٹے کی پدائش کے ایک سال تک تو انہوں نے ٹی وی کو بریک دی لیکن اس کے بعد جیسے ہی کم بیک کیا تو اپنے بیٹے کے ساتھ کو ایمپٹس کے ایڈ میں لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی جوڑی حسین کے ساتھ لے کے لوگوں نے کافی زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن اکرہ عزیز نے بنا کسی پرواہ کیے بغیر آئے دن اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر اپنے فرنڈز ہزمنٹ اور بیٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصویریں لگاتی رہتی ہیں آپ کی کیا رہا ہے اکرہ عزیز کے بارے میں مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید کرتے ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہاتھ بیل ایکن کا بٹن دبا دیں گے اس سے آنے مل گئے آپ کو میری تمام نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل جائے گا فینس اکرہ عزیز کے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد بے سبری سے انتظار کریں یعنی کہ اکرہ عزیز کا کب کوئی نیا ڈراما آئے گا وہ نیا پروجیکٹ کی شوٹنگ تو کرنے شروع ہو گیا لیکن ابھی تک اس کے لے کے آن ائر نہیں ہوا لیکن لوگوں کو بہت زیادہ بے سبری سے انتظار ہے اکرہ عزیز اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر یہ چیز اناؤنس کریں گی کہ ان کا ڈراما کب آ رہا ہے چلے جی ختم کرتے ہیں آپ پر ویڈیو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے زادت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ